بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کی پکار ہوگی اور اس کے نننوے دفتر پھیلا دیے جائیں گے ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا پھر اللہ زجل فرمائے گا کیا تم ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو وہ کہے گا نہیں اے رب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میرے محافظ کاتیبوں نے تم پر ظلم کیا ہے پھر فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے وہ آدمی ڈر جائے گا اور کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں ہمارے پاس کئی نیکیا ہیں اور آج کے دن تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشحد واللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدِهُ وَرَسُولُ لِکھاوگا وہ کہے گا اے میرے رب ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حصیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر وہ تمام دفتر ایک پڑھلے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پڑھلے میں وہ سارے دفتر ہلکے پڑھ جائیں گے اور پرچہ بھاری ہوگا دوستو اگر کسی کے پاس توحید ہے اور وہ شرک سے پاک ہے وہ زمین آسمان بھر کر گناہ بھی لے کر جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا مہربان ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے دعائے کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہو مجھے کسی بات کی پرواہ وڈر نہیں اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لئے ملے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا جامع ترمیزی حدیث نمبر 3540